یہ ایک اچھی بات ہے کہ حکمران اپنے محلات اور کبریں بنانے کے لیے قوموں کا بیڑا گھرک کر دیتے ہیں اور ہزاروں سالوں تک ان پر ظلم کرتے رہتے ہیں یہی کام جو ہے نا مصر کے فیرون نے کیا اور ہزاروں سالوں تک کیا ان میں سے بلخصوص خوفو جو جس نے بڑا پیرمیڈ بنوایا اپنی قبر مطلب یہ قبر ہے یار ایک قبر ہے جس کے لیے قوم کو تباہ کر دیا گیا لوگوں کو اس کام پر لگا کر اب لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑی بات ہے بڑی بات نہیں ہے بھئی اگر آپ ہسٹری میں جائیں گے تو اس کو ڈیکوڈ کرنا بہت آسان ہے انٹرنیٹ پہ کئی ویڈیو بنی پڑی ہیں اور یہ ایولوشن تھا ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ انہوں نے بڑا پیرمیڈ بنوا لیا تو ان کے ابا اور اجداد نے پہلے بھی پیرمیڈ بنوایا تھے اب پوری قوم اور تحضیب کا پیسہ ایک چیز پہ لگایا جائے قبر بنانے پہ تو ہر چیز ممکن ہے اس سے عوام کو اور مصری قوم کو کوئی فائدہ کبھی بھی نہیں ہوا نہ تو یہ پل تھا نہ یہ ایک ہسپتال تھی نہ یہ کوئی کالج اور ادارہ تھا جس سے عوام کو فائدہ پہنچتا ایک ظلم کی داستان رکم کی گئی ان پیرمیڈز کو بنا کر اور سوچ کیا تھی کہ ہم نے ہمیشہ فرون رہنا ہے ہمیشہ آیاشی کرنی ہے ہمیشہ رہنا ہے مرنے کے بعد ممیفائے کر کے ان کیا سونا ان کی چیزیں رکھی گئی اور سوچ یہ تھے کہ ہم عبدی ہو جائیں ہمیشہ کے لئے قائم اور دائم رہے ہماری حکومت رہے بلکل اس طرح جس طرح آپ پاکستان میں اور تیسری دنیا میں دیکھتے ہیں آج بھی حکمران کیا کرتے ہیں پوری قوم کو تباہ کرتے ہیں اپنے محلات اپنی پراپرٹی اپنی ہاؤس سکیم کیا کیا نہیں بناتے تو سوشولوجیکل کنفلکٹ تھیوری یا کنفلکٹ پرسپیکٹف کو ہم پوری تیزیبوں پر اپلائے کر سکتے ہیں ماضی میں اور حال میں بھی اور یہ بھی سوش سکتے ہیں کہ تاج محل کیا وہ بھی اس طرح کا سٹرکچر تھا جس نے قوم کو تباہ کیا اور آج کے حکمران بھی یہی کرتے ہیں تو ڈیئر ڈیورز یہ آپ کو کیسی لگی ویڈیو یہ میری دوسری ویڈیو سے بلکل ہٹ کریں ایڈوکیشن کے لیے کیٹیکل تھنگنگ کے لیے اور اگر ایسی ویڈیو آپ زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تینکیو سو مچ